بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پاکستان انٹرنیشنل سکول تائف کے ورچوال لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید یہ اردو کا لیکچر جماع ششم کے طلبہ اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر میسیس سیرہ بانو ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق ریاضی کا علم پڑھتے ہیں ہمارا آج کا سبق ہے ریاضی کا علم جو آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پر ہے آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس کھولیں امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس کھول لیا ہوگا آپ ہاتھ میں ایک پینسل بھی رکھیں تاکہ پڑھائی کے دوران جو ہمیں مشکل الفاظ لگیں ان کو انڈرلائن کرتے جائیں معنی ان الفاظوں کے یعنی ان مشکل الفاظ کے معنی جاننے کے لیے سب سے پہلے جو اوپر مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں ہجم پیمائش اشکال ناغذیر مستحکم عبور اب سب سے پڑھائی شروع کرتے ہیں مقدار ڈھانچے ہجم تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے متعلق کو علم الحساب یا ریاضی کا علم کہتے ہیں اسے آپ ضروری حساب کتاب کا سائنسی علم بھی کہہ سکتے ہیں اس حساب کتاب میں گنتی اور پیمائش دو بنیادی عمل ہوتے ہیں ان میں ہندسے اور نکتے اہم علامات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں علم الحساب میں اشکال اور حرکات کا مطالب ہی کیا جاتا ہے علم الحساب اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود بنی نوع انسان عملی ریاضی کو قبل از تاریخ کے لوگ بھی استعمال کرتے تھے ان لوگوں کی ریاضی اتنی اچھی تھی کہ وہ غیر مادی چیزوں مثلا دنوں موسم اور سالوں وغیرہ کا حساب بھی رکھتے تھے تاہم آغاز میں لوگ اشیاء کو شمار کرنے کے لیے دھابوں رسیوں اور کنکر وغیرہ کو استعمال کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ گنتی کا نظام سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے متعارف کرایا تھا ابتدام ریاضی کو صرف تجارت کے مقصد اور ارازی کی پیمائش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جدید دور میں اس علم کا استعمال سائنسی اور غیر سائنسی تمام میدانوں میں ناگزیر ہو چکا ہے یہ سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا سبق ریاضی کا علم کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس جس کی ہم نے مل کر پڑھائی کی ابھی آگے صفحہ نمبر ایک سو انتیس اور صفحہ نمبر ایک سو تیس آپ اس کی خود پڑھائی کریں مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرتے جائیں یا سرکل لگاتے جائیں پھر ہم ان کے مشکل ان مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں اب وہ مشکل الفاظ جو سبق ریاضی کا علم میں آئی ہیں ان کے معنی یعنی مطلب جانتے ہیں الفاظ معنی حجم حجم کا مطلب ہے جسامت زخامت مٹائی الفاظ ہے اشکال اشکال کے معنی ہے شکل کی جمعہ یعنی اشکال جو ہے شکل کی جمعہ کو کہتے ہیں ارازی ارازی کا مطلب ہے کھیت یا زمین ناگزیر لازمی یا ضروری اساسی اساسی کے معنی ہے بنیادی پھر ہے مستحکم مستحکم کا مطلب ہے پکہ مضبوط مضبوط قوائد قوائد کے معنی ہے اسور یا قوانین اگلے الفاظ ہے استوار کرنا استوار کرنا اس کے معنی ہے مضبوط پائدار یا مستحکم ارتقہ 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 کا مطلب ہے ترقی اوپر چڑھنا بتدریج بڑھنا بتدریج یعنی اہستہ اہستہ سٹیپ دس سٹیپ آگے بڑھنا پھر ہے ابور ابور کا مطلب ہے مہارت دسترس 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 کا مطلب ہے رسائی پہنچ رسائی یا پہنچ معامنت معامنت کے معنی ہے مدد ابجد ابجد عربی حروف تہجی کی ایک ترتیب کا نام ہے پھر ہے لفظ پیمائش پیمائش کے معنی ہے ناب یا اندازہ تو یہ تھے وہ مشکل الفاظ جن کے ہم نے مینی یعنی مطلب جانے ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو تیس کھولیں آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو تیس پر سبق ریاضی کا علم کے مشکی سوالات ہیں یعنی مشک ہے مشکی سوالات ہیں جن کے ہم جوابات پڑھتے ہیں یعنی سبق ریاضی کے علم کو جہن میں رکھتے ہوئے ہم ان سوالات کے جواب پڑھتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے یعنی مشک میں سوال نمبر ایک مختصر جواب دیں یعنی خوشیاں پر سوال دیے گئے ہیں جن کے ہم نے سبق ریاضی کا علم کے متعلق مختصر جواب دینے ہیں علف ان جز علف میں سوال ہے ریاضی کا علم کسے کہتے ہیں جواب ریاضی کا علم اقدار ڈھانچے حجم تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے متعلقوں جزبے حساب کتاب کے بنیادی عمل کون سے ہیں اس کا جواب ہے حساب کتاب میں گنتی اور پیمائش دو بنیادی عمل ہوتے ہیں جز جی میں سوال ہے علم الحساب کتنا پرانا ہے جواب علم الحساب اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود بنی نویں انسان جزدال میں سوال ہے آغاز میں اشیاں کو شمار کرنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے اس کا جواب ہے آغاز میں اشیاں کو شمار کرنے کے لیے دھاگوں رسیوں اور کنکر وغیرہ کو استعمال کیا جاتا تھا آگیا جز ہی گنتی کا نظام سب سے پہلے کس علاقے کے لوگوں نے مطارف کرایا جواب گنتی کا نظام سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے مطارف کرایا تھا یعنی گنتی کا نظام سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے مطارف کرایا تھا جزواو زمین کا کتر کس نے دریافت کیا جواب ہے زمین کا کتر ایک مسلمان ریاضیدان البیرونی نے دریافت کیا تھا جز جے میں سوال ہے جز جے سوال ہے کس علم کو سائنسی علوم کی ماں کہا جاتا ہے جواب ریاضی کے علم کو سائنسی علوم کی ماں کہا جاتا ہے جج ہی میں سوال ہے کیسا شخص ہر قدم پر دوسروں کی مدد کا محتاج رہتا ہے اس کا جواب ہے اگر کسی شخص کو گنتی نہیں آتی تو وہ ہر قدم پر دوسروں کی مدد کا محتاج رہتا ہے تو یہ تھے ہمارے سوال جن کا ہم نے مختصر جوابات سبق ریاضی کے علوم کے متعلق جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے متعلق کچھ سوال تھے جن کا ہم نے مختصر جواب پڑھا یا مختصر ہم نے ان سوالوں کے جواب دیئے آگے ہے سوال نمبر دو ابھی آپ اپنے اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو اکتیس پر دیکھیں امید ہے آپ نے اپنی کتاب کھولی ہوئی ہوگی صفحہ نمبر ایک سو اکتیس پر آپ دیکھیں سوال نمبر دو ہے خالی جگہ پور کریں خالی جگہ پور کریں جز علیف مقدار ڈھانچے خوجم تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے متعلق کو ڈیش یا ریاضی کا علم کہا جاتا ہے اب یہاں پر جو خالی جگہ ہے وہاں پر یہاں پر یہاں پر ہم لفظ لکھیں گے علم الحساب یعنی مقدار ڈھانچے ہجم اور نقشے وغیرہ کے متعلق کو علم الحساب یا ریاضی کا علم کہا جاتا ہے یہاں پر لفظ لکھیں علم الحساب علم الحساب میں ڈیش اور حرکات کا متعلق کیا جاتا ہے یہاں خالی جگہ میں لکھیں گے اشکال یہاں پر لفظ لکھیں اشکال علم الحساب میں اشکال اور حرکات کا متعلق بھی کیا جاتا ہے جو جیم جو جیم میں ابتدا میں ریاضی کو صرف تجارت کے مقصد اور ارازی ارازی یعنی زمین ہے ارازی کی ڈیش کی ضرورت کو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہاں پر ہم لفظ لکھیں گے پہمائش یہاں پر لکھیں پہمائش یعنی ابتدا میں ریاضی کی صرف تجارت ریاضی کو صرف تجارت کے مقصد اور ارازی کی پہمائش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جوزدال حالیہ دور میں ڈیش لوگ بھی ہنسوں اور سادہ جمع تفریقی سوج بوجھ رکھتے ہیں یہاں پر لفظ ہے گا ان پڑھ ان پڑھ لوگ یعنی حالیہ دور میں ان پڑھ لوگ بھی ہنسوں اور سادہ جمع تفریقی سوج بوجھ رکھتے ہیں جوزہ ڈیش ایسا علم ہے جو موجودہ کلکولیٹر اور کمپیوٹر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے یہاں پر لفظ ہے گا لوگ اور تھم یہاں پر لکھیں لوگ اور تھم ایسا علم ہے جو موجودہ کلکولیٹر اور کمپیوٹر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے جوزوہ ڈیش نے زلہ جیلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے مقام پر بیٹھ کر زمین کا کتر دریافت کیا یہاں پر آئے گا آل بیرونی یہاں پر خالی جگہ میں لکھیں آل بیرونی یعنی آل بیرونی نے زلہ جیلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے مقام پر بیٹھ کر زمین کا کتر دریافت کیا تو یہ تھی خالی جگہ جو قیام نے مناسب الفاظ سے پر کی آگی ہے سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے کہ درزل الفاظ کے معنی لکھیں مشکل الفاظ کے معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن میں پھر آپ کے سامنے دور آتی ہوں یہاں پر لفظ ہے ارازی ارازی کے مطلب ہے کھیت یا زمین پھر ہے ناگزید ناگزید کے معنی ہے لازمی یا ضروری پھر ہے مستحکم مستحکم پکا یا مضبوط پھر ہے استوار استوار مضبوط مستحکم پائدار پھر ہے معاملت معاملت کے معنی ہے مدد یہ تھا ہمارا سوال نمبر تین آگے سوال نمبر چار درزل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں یعنی یہ الفاظ میں دیئے گئے ہیں ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں تو ہمارا پہلا الفاظ ہے حجم حجم کا جملہ ہے مطالعہ ریاضی میں کیا جاتا ہے آگے ہے پہمائش اس کا جملہ ہے حساب کتاب میں گنتی اور پہمائش دو بنیادی عمل ہوتے ہیں پھر ہے علامات علامات کا جملہ ہمارا گنتی اور پہمائش کے عمل میں ہند سے اور نکتے علامات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں آگے ہے پھر اشکال 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 کا جملہ ہے علم الحساب میں اشکال کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے پھر الفاظ ہے ہمارے پاس غیر مادی اس کا جملہ ہے دن موسم اور سال وغیرہ غیر مادی ہیں آگے ہے سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ ہے درست جواب کی نشان دے ہی ٹیک سے کریں یعنی یہاں پر ایک جملہ دیا گیا ہے پھر چار اپشن ہیں ہم نے صحیح جواب پر صحیح اپشن پر ٹیک کا نشان لگانا ہے جوز الف زمین کا کتر کس نے دریافت کیا نمبر ایک خوارزمی نمبر دو البیرونی نمبر تین فیصہ غورس نمبر چار عمر خیام اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر دو البیرونی یہاں پر ٹیک لگائیں جوز بے ریاضی کا علم اتنا ہی پرانا ہے جتنا یہ انسان جتنی یہ زمین جتنی تجارت جتنا خود انسان اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر چار جتنا خود انسان آپشن نمبر چار یہاں پر ٹیک لگائیں یعنی ریاضی کا علم اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسان جوز جیم ہر میدان میں ریاضی کے عمل دخل اور وسط کی بنا پر اسے کیا کہا جاتا ہے تمام سینسی علوم کی بنیاد تمام سینسی علوم کا مرکز تمام سینسی علوم کی ماں تمام سینسی علوم کا مہور اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر تین تمام سینسی علوم کی ماں آپشن نمبر تین یہاں پر ٹیک لگائیں ابھی آپ اپنے اردو کی کتاب کا اگلا صفحہ کھولیں صفحہ نمبر ایک سو اکتیس پر ہم یہ سوال نمبر پانچ پڑھ رہے تھے دروس جواب کی نشاندہی کا رہے تھے ٹیک لگا رہے تھے ابھی آپ اگلا صفحہ کھولیں کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو بتیس یہاں پر ہمارے سوال نمبر پانچ کا جزدال ہے گنتی کا نظام نظام سب سے پہلے کہاں کہ رہنے والوں نے متعارف کرایا سندھ کے نمبر دو پند دادن خان کے نمبر تین عرب کے نمبر چار یونان کے اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ایک سندھ کے یعنی گنتی کا نظام سب سے پہلے سندھ کے رہنے والوں نے متعارف کروایا نمبر ایک آپشن نمبر ایک پر یہاں یہاں پر ٹک لگائیں توریا سٹوڈنس یہ تھا ہمارا سوال نمبر پانچ آگے ہے سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے ہے کالم علف میں دیئے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں اب کالم علف میں لفظ دیئے گئے ہیں جو گنتی اشکال اساسی الجبرا البیرونی اور کالم بے میں زمین کا کتر جمیویٹری تصویر آداد بنیادی ہم نے کالم علف کو جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو کالم بے کے متعلقہ الفاظوں سے ملانا ہے کالم علف میں لفظ دیا گیا ہے سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے گنتی 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 اس کو ہم کالم بے کے لفظ آداد سے ملائیں گے یہاں اس سے یعنی گنتی کو ملائیں آداد سے پھر ہے کالم علف میں اشکال اشکال کو احف ملائیں کالم بے میں لفظ تصویر سے یہاں سے یہاں پہ ملائیں پھر ہے اساسی کالم علف میں لفظ ہے اساسی اس کو ہم ملائیں گے کالم بے کے لفظ بنیادی سے اساسی بنیادی پھر ہے الجبرا الجبرا کو ملائیں گے کالم بے کے لفظ جیومیٹری سے اس سے ملائیں پھر ہے البیرونی البیرونی کو ہم ملائیں گے یہاں کالم بے کے لفظ زمین کا کتر سے ایک دفعہ میں پھر دور آتی ہوں گنتی گنتی کو ہم ملائیں گے آداد سے یعنی گنتی آداد اشکال تصویر اساسی بنیادی نیادی الجبرا جمیٹری البیرونی زمین کا کتر ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر سات علم ریاضی کی کوئی سی پانچ قسموں کے نام لکھیں اس کا جواب ہے نمبر ایک ریاضی نمبر دو الجبرا نمبر تین جمیٹری نمبر چار ٹریکنو میٹری نمبر پانچ شماریات تو یہ تھے ہمارے مشکی سوالات جدکے ہم نے جوابات پڑھے ابھی ہم آسان اردو سلیس اردو کرتے ہیں سبق ریاضی کا علم کی سبق ریاضی کا علم امید ہے آپ نے پورے سبق کی پڑھائی کی ہوگی ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پہلا صفحہ کھولیں یہاں پر دوسرا پہلا گراف ہے میں آپ کے سامنے اس کی پڑھائی کرتی ہوں علم الحساب اتنا پرانا ہے جتنا خود بنین و انسان عملی ریاضی کو قبل تاریخ کے لوگ بھی استعمال کرتے تھے ان لوگوں کی ریاضی اتنی اچھی تھی کہ وہ غیر مادی چیزوں مثلا دنوں مہینوں اور سالوں وغیرہ کا حساب بھی رکھتے تھے تاہم آغاز میں لوگ اشیاء کو شمار کرنے کے لیے داگوں رسیوں اور کنکر وغیرہ کو استعمال کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ گنتی کا نظام سب سے پہلے وادی سن کے لوگوں نے متعارف کرایا تھا ابتدا میں ریاضی کو صرف تجارت کے مقصد اور آرازی کی پہمائش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو یہ ہمارا پیراغراف ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پر دوسرا پیراغراف سب سے پہلے آپ اس پیراغراف کو غور سے پڑھیں آپ ہاتھ میں پینسل رکھیں اور جو آپ کو مشکل الفاظ لکھیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیں پھر ان کے معنی اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں اس کے بعد پھر آپ حوالہ سبق دیں یعنی یہ حوالہ دیں کہ یہ سبق کس یہ پیراغراف جو ہے کس سبق سے لیا گیا ہے اس طرح ہم یہاں پر حوالہ سبق میں لکھیں گے کہ یہ پیراغراف سبق ریاضی کا علم سے لیا گیا ہے پھر اس طرح اس کے بعد اس کی سلیس اردو یعنی آسان اردو اس طرح کریں گے جو مشکل الفاظ ہیں ہم ان کو ان کی آسان مینوں میں تبدیل کرتے ہوئے اسی مناسبت سے وہ فکرہ یا جملہ بھی تبدیل کر دیں گے جیسے کہ ریاضی کا علم اتنا قدیم اور پرانا ہے کہ جتنا آج خود انسان پرانا ہے یعنی انسان کی تخلیق کے ساتھی علم ریاضی بھی وجود میں آ گیا اور عملی ریاضی کے علم سے تاریخ کے وجود میں آنے سے پہلے والے لوگ بھی آشنا تھے یعنی واقف تھے اس زمانے کے لوگوں کی ریاضی کا علم اتنا بہتر اچھا تھا کہ وہ غیر مرئی چیزوں یعنی دنوں کا علم موسم اور سالوں کا علم بھی جانتے تھے اور بقاعدہ حساب رکھتے تھے شروع شروع میں لوگ چیزوں کو دھاگوں رسیوں اور کنکر وغیرہ کے ذریعے گنا کرتے تھے اور تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ تعداد اور گنتی کا نظام دنیا میں سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے متعارف کرایا تھا شروع میں ریاضی کا علم صرف تجارتی مقاصد اور زمینوں کو معاپنے میں استعمال کیا جاتا تھا تو یہ ہے ہماری سلیس اردو امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی ابھی آپ کا یہ گھر کا کام ہے کہ آپ یہ سلیس اردو اپنی اردو کی کام پر گھر کے کام کے طور پر لکھیں شکریہ خوش رہیں اللہ حافظ